مدینہ سلکلپ کی نئی ویڈیو میں تمام بیورز کو خشام دیت کہتا ہوں ماشاءاللہ سے صبح صبح کا وقت ہے مرگی نے ابھی انڈہ دیا اور مرگی پر جو ہے نا کڑک کا اثر ہونے لگا ہے اس نے دس انڈے اتار لیا جس نے گیارم انڈہ اتارنا ہے اور ماشاءاللہ سے کڑک کا اثر اس نے ابھی صحیح دکھانا شروع کر دیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بیورز سے میں ایک ہی آج زیادہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو برواس ملتا رہے آپ تک پہنچ پائے نوٹیفکیشن اور آپ ہماری ویڈیو سے ضد فندوز ہوتے رہے اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوتا رہے اور آپ کی شوق کو بھی تذیرائی ملتی رہے تو ماشاءاللہ سے یہ ان کی خوراک صبح صبح کا وقت ہے ان کو سب سے پہلے خوراک ڈالتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ ان کے بارے میں انفرمیشن بھی دیتے رہیں گے تو یہ مادی ہے آج اس نے گیاروانڈا ہتارنا ہے اس کے علاوہ یہ مرگ ہے اس کو مو پر تھنڈیاں نکلائیں تھی جس کو کہ فاؤل پیکس کہتا ہے یہ فاؤل پیکس جو ہے نا مرگوں میں بیماری ہوتی ہے اور ان کے مو پر اور غالباً زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ جسم پر بھی دانیں نکلائیں جس کا زیادہ اثر مو اور سبان پر ہوتا ہے دانوں کا اسے عام شوکین پنجابی سرائکی میں تھنڈیاں بھی کہتے ہیں پڑیاں بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو فاؤل پیکس کہا جاتا ہے یہ زیادہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے ان میں بیماری جو ہے نا وہ آ جاتی ہے اس کے علاوہ مرگے جب آپ اس میں لڑتے ہیں تو ان کا زخم جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے فاؤل پیکس کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ فاؤل پیکس بہت ہی بھیانک بیماری مرگوں میں جو کہ ان میں ایک مرتبہ آ جائے تو وہ پھر زبان سے ہوتے 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 اندر شر جاتے اور مرگا جو ہے نا وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اب اس کے مو پر ہلکے سے دانیں نکلے تھے لیکن اب یہ ہلکے ہلکے اس کے مو پر بھی اثر کرنے لگ گئی ہے تو میں نے پرسوں سے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دی ہے اور ابھی تو جو مرگا ہے نا مو تو تقریباً صاف ہو گئے اور اندر والے دانیں جو ہیں نا وہ تھوڑے سے خطرناک مجھے نظر آ رہے ہیں تو ساست میں وہ ٹریٹمنٹ بھی کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ ایک دیسی ٹریٹمنٹ بھی میں نے شروع کر دینا ہے ابھی سے ابھی میں نے کو فراک وگرہ ڈالنوں تو پھر میں جو ہے نا وہ دیسی ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے بلاغ میں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ وہی ٹریٹمنٹ میں کروں گا تو سب سے پہلے تو ان کو ڈالتا ہے نا خوراک بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مالک کرم کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں شوک کو دیکھتا ہوں شوک کی کیسی چیز ہے کہ آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں اور آپ اپنے شوک کو دیکھ لیں آپ کو کسی چیز کا بھی شوک ہے بکریوں کا شوک ہے گائے بھیس کا شوک ہے مرگوں کا شوک ہے توتے کا شوک ہے جس کیسے کم بھی شوک ہے نا آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کی تھکن دور ہو جائے گی ابھی میری نظر اس چکس پر بڑی ہے پتہ نہیں اسے کیا ہوئے اس کی ایک آنکھ بند ہے شاید کہ اس کو مارا ہے چودوں نے اس کو پکڑ کر دیکھتا ہوں یہ چکس شاید چھوٹے چکس نے مارا ہے اور اس کی ایک آنکھ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اس کی آنکھ میں بھی کترے بغیرہ ڈالنے پڑیں گے وہ بھی ڈالتے ہیں ویسے بھی یہ چکس جو ہے نا بالکل کمزور رہ گیا ہے یہ اس وجہ سے رہ گیا ہے کہ باقی چکس جو ہے نا یہ ان کے سائی کی نیچے یہ سائی کی نیچے بھی ہونا اچھی بات ہے اب جیسا کہ مرگیں جب بھی تھوڑے سے بھی حسیل ہونا جب وہ دو یا ڈائی ماہ کی عمر میں پہنچتا تھا وہ آپ اس میں لڑنے شروع کر دے تھا لیکن الحمدللہ الحمدللہ میرے چکس نہیں لڑے اور جو لڑنے کے بارے میں تھوڑا سا سوچتے تھے یا جن کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ ہم لڑیں تو ان کو مرگا جو ہے نا وہ چھوڑوا لیتا تھا تو پتہ نہیں یہ اب دوسرے چوزوں کے سائی کی نیچے تھا لیکن اس کو جو ہے نا وہ چھوٹے چوزوں نے مارا ہے یا مرگی نہ مارا ہے اب غالباً رب بھی جانے تو اس کے آنگ پر جو ہے نا وہ تھوڑا سے زخم ہو گیا تو ہم اس کے آنگ میں کترے ڈالیں گے ابھی تو اس کو چھوڑتے ہیں نیچے یہ دانہ پانی کھا لے اس کو چھوڑ دیا ہم نے نیچے اس کو ہم نے نیچے چھوڑ دیا یہ جو میری چینی مرگی ہے نا آج میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یار وانڈ اس نے اتار لیا ہے ایک انڈا رہ گیا جیسے یہ انڈے مکمل کرے گی ایک سے دو دن اسے انڈوں پر بٹھاؤں گا کیونکہ مرگی جو ہیں اب فرائیڈے کو جانی ہے ابھی فرائیڈے میں سے تقریباً پانچ دن باقی ہیں تو پانچ دن میں اس کو انڈوں پر بٹھاؤں گا اور نہ کوشش کروں گا کہ کوئی اور مرگی مجھے مل جائے کڑا جو میں انڈوں پر بٹھا دوں اگر مجھے مل گئی تو اچھی بات اگر نہیں ملی تو پھر جب یہ فرائیڈے کو چلی جائے تو وہ انڈے اٹھا کر میں ان کو بیٹر میں رکھ دوں گا اس کے علاوہ آج آپ کو بلیک مرگی کا بھی شوق کر رہوں گا اب یہ قرید انڈ نے تقریباً سو مل جھنجی پرسٹ مکمل کر لیا تو آپ اس کا شوق کرواتا ہوں اور اس کے علاوہ ریڈ مادی کا شوق کرواتا ہوں اس کے تین چکس کا شوق کرواتا ہوں یہ تو آپ روزانہ کی روچید میں دیکھتے رہتے ہیں تو آئیے اس کا شوق کریے فائنلی ہم آ چکے ہیں اپنی ریڈ مادی کے پاس اور مرگی کے پاس اس کو ساب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں خوراک یہ دیکھیں یہ ہے جی میرا بلیک مرگا جس کا شوق میں آپ کو کم از کام تقریب بنا کم از کام ایک ہفتہ تو ہو گیا ہوگا ایک ہفتہ یا ڈیٹھ ہفتے بعد آپ کو اس کا شوق کرواتا ہوں ماشاءاللہ کے قرید میں تقریباً جسم بغیرہ کی پروں کی سینے کی اور یہ جو ہے بالوں کی قریدی سے مکمل کر لیا دومی تھوڑی سے رہ گئے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اس کے لئے ریڈ مادی کا شوق کریں اس کے تین چیک سیل ہو جائیں میری کوچھ جائے کہ میں کسیل نہ کروں لیکن کوئی پتنی یہ سیل ہو جائیں میرا ایک سوڑا چال رہا ہے دوست کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسان رہے ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لئے امارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ